مجھے پرموشن جو ہے جی ہم نے جو فور پیز پڑے تھے پرموشن مکس کے اس کا چوتھا پی جو ہے وہ پرموشن ہے پرموشن کے اندر ہم نے بیسیکلی کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے ہم نے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ جی ہم ہمارا پروڈکٹ جو ہے وہ کیسا ہے وہ ہم اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیلنگ کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ہم دیفرنٹ ایکٹیوٹیز جو ہے وہ پرفرم کرتے ہیں اس کے لیے ببلک ریلیشنز جو ہیں اسٹیبلش کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمارے پاس اس کی پبلشیٹی کے لیے ہم پرموشن کرتے ہیں برکت کی پبلشیٹی کو بڑھانے کے لیے اس کا عام طور پر یہ ببلشیٹی جو ہوتے پرموشن جو ہوتی ہے یہ کسٹمر فیلنگ کو انفلونس کرتی ہے آپ اس لیے کام کرتے ہو کسٹمر جو ہے وہ انفلونس ہوئے آپ کا پروڈکٹ پرچیز کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی اور اس کو آپ موٹیویٹ کرتے ہو کہ اب آپ کے پروڈکٹ کو جو بھی پرائیس آپ نے دیا اس پرائیس پہ وہ خرید لے اچھا تو پروموشن کے اندر کچھ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں فنڈیمنٹل فنکشن آف پروموشن آر انفارمنگ پرسوی پرسویشن اینڈ ریمائنڈنگ دی کسمن آب آوٹی آرگنیزیشن اس پرڈکٹ جو ایمار ایمپورٹنٹ فنکشن ہوتا پروموشن کا نو پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے کسٹمر کو انفارم کرنا ہوتا ہے اب آوٹی پرڈکٹ نمبر ون نمبر ٹو پھر جب انفارمیشن آپ نے دے دی تو اب آپ نے کسٹمر کو پرسوی کرنا ہے کہ وہ آپ کا پروڈکٹ خریدے صرف انفارمیشن ضرور نہیں ہے انفارمیشن انیشل پارٹ ہے کسٹمر کو پرسوی کرنے کا کہ وہ آپ کا پروڈکٹ خریدے تو اس کے لیے سیکنڈ ایسپیکٹ پرسویشن کا اور تھرڈ ہے ریمائنڈنگ دی کسٹمر اچھا ایک دفعہ کسٹمر جو ہے اس کو آپ نے انفارم کیا آپ نے اس کو کنونس کر دیا اب وہ آپ کا سمان استعمال کر رہا ہے سم ٹائم کوئی اور بھی تو لوگ یہ کام کر رہے ہوتا ہے نا وہ بھی نئے پروڈکٹس آ رہے ہیں وہ بھی اس کو یہی کام کر رہے ہیں وہ بھی کسٹمر کو انفارم کرنے پرسوی کر رہے ہیں کہیں پہ کئی اور جو برینڈ ہے اس نے پرسوی کر لیا آپ کے کسٹمر کو تو اب اپنے کو ریمائنڈ بھی کروانا ہے کہ بی بی یا انکل پہلے آپ میرا پروڈکٹ استعمال کر رہے تھے اب آپ چینج ہوں گے تو بار بار اس کے پھر ایڈز بار بار دے جاتے ہیں بار بار ان کو وزٹ کیا جاتا ہے بار بار ٹیل کیا جاتا تو یہ تین بیسک فنکشنز ہے انفرمیشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پروڈکٹ کی انفرمیشن آپ پروڈکٹ ہے لیکن کیونکہ اس کی پروڈوشن نہیں ہوئی عوام کو پتہ ہی نہیں لگا جب عوام کو پتہ ہی نہیں لگا تو پھر ان ریزلٹ ان اس پونس وو کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچ سکے گا پرسویشن آہ ایس ایک نیر فنکشن پرموشن it is convincing the customer to select a particular brand from the available choices آپ نے پرسو کرنا ہوتا کہ یہ ایک پرسوی کرنا ہوتا کہ یہ پرسوی کرنا ہوتا کہ دس برینڈ تو آپ پروڈیوسر تو کنونس جتنا زیادہ پروڈیوسر کنونس کرے گا اپنی کنزیومر کو اتنی زیادہ ڈیمانڈ جو ہے وہ جنریٹ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ نے اپنی اپنی جنریشن بڑھانی ہے پروڈکشن بڑھانی ہے سیل بڑھانی ہے تو یو ہاف تو پرسیو کسٹمر ریمائنڈنگ کے اندر آئے گا جی جب تک آپ ان کے مائنڈ میں اپنی پلیئرس کو ریٹین رکھیں گے آپ کا کسٹمر آپ کا پروڈک استعمال کرتا رہے گا جیسے یا وہاں سے ہٹے کوئی نیا پروڈک چھوڑ کے دوسرا پروڈک استعمال کرنا شروع ہو جیسے جو ڈسپرول پہلے آتی تھی وہ ہر بندہ پہلے ڈسپرول استعمال کرتا تھا پھر جیسے جیسے پیناڈال آنا شروع ہوئی پیناڈال نے زیادہ مارکٹنگ شروع کی زیادہ پرموشن شروع کی زیادہ ایٹرزمن شروع کی تو اب کیا ہے کہ لوگ ڈسپرول سے ہٹ کے پیناڈال بھی لے لیتے ہیں بلکہ عام طور پہ تو میں پہلے جو ہے وہ پیراستعمال جب جا کے مانگتا تھا میں پیراستعمال کہتا تھا تو مجھے وہ ریڈ پتہ ملتا تھا ریکٹ پینکی زیر کا اب میں جا کے کہتے ہیں کہ میں شفٹ کر گئے ہوں کیوں شفٹ کیوں بکاوز ریمائنڈنگ نہیں تھی اس کے اندر اب یہاں پہ یہ کنسر نہیں ہے کہ جی وہ ایفیکٹ دے رہی تھی یہ ایفیکٹ نہیں دے رہی ہے اس کا ایفیکٹ نہیں آرہا تھا اس کا ایفیکٹ زیادہ آرہا ہے ایفیکٹ سیم ہے دونوں کا دیکھیں کیونکہ ریمائنڈنگ نہیں ہے اس لیے پھر ہم پیناڈال کے لیے جاتے ہیں جو زیادہ کومن برینڈ ہو گیا ناورڈیز نیکس جی پروموشنل مکس پروموشنل مکسی سپیشل کمبینیشن اور پروموشنل اکٹیوٹیز روز بائی ارگنیزیشن ڈیفرنٹ اکٹیوٹیز میل کے پروموشنل مکس بنتا ہے ان اکٹیوٹیز کے اندر ہمارے پاس ایڈورٹائزنگ ہے ڈیٹیلنگ ہے ڈائریکٹ میل ہے سیل پروموشن ہے پبلی سٹی این پبلی ریلیشن ہے یہ آگے ہمارے چیپٹرز بھی ہیں پانچ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ چیپٹرز ہم لوگوں نے چار جو ہیں یہ کمپلیٹ کرنے جیسے ہم کمپلیٹ کریں گا تو یہ ہمارا پروموشنل مکس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا جو ایڈورٹائزمنٹ ہے ہم نے پہلے بھی بہت بار ڈیسکس کی ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے یہ پیڈ فارم میں ہوتی ہے اس کے اندر ایم پرسنل ماس کمیونکیشن ہوتی ہے کہ آپ کو فیس ٹو فیس لوگوں کو کمیونکیٹ نہیں کرنا ہوتا رادر یہ پرسنلی بھی آپ ان کو جا کے لوگوں کو ایڈورٹائز کر سکتے ہیں اندی فارم اوپرنٹ میڈیا ریڈیو براڈکاس کر سکتے ہیں یا سیلف پروموشن بھی اس کے اندر آ سکتی ہے ڈیٹیلنگ جو ہے یہ پرسنل سیلنگ ہوتی ہے کہ آپ ڈیٹیلنگ کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو آپ ڈیٹیلر کے پاس جاتے ہو آپ ڈسٹریبیوٹر کے پاس جاتے ہو اسے بائی فیس جا کے اسے ملتے ہو اس کو ایکسپلین کرتے ہو ڈیٹیل کرتے ہو تو یہ ڈیٹیلنگ ہوتی ہے ڈیریکٹ میل کے اندر کیا ہے کہ آپ کسی خاص بندے کو یا کسی خاص آرگنیزیشن کو ڈیریکٹلی اپنا پرودکٹ ویڈ آل ایٹس فیچرز ان ایٹس ڈیٹیلٹریٹر آپ اس کو میل کرتے ہو ٹھیک ہے اس میڈیو کوئی ایکسپنسیب انکین افیکٹیوالی بھی یوس فور ایورٹائزنگ اف ایتھکل پودکٹ ایسے پودکٹ کو آپ ایورٹائز نہیں کر سکتے مارکٹ میں اس کے لیے ایتھکیل کوئی بائینڈنگ ہے یا کوئی ایسے پودکٹ ہے میں جنرل بات کروں تو کوئی ایسے خاص پودکٹ ہیں جو خاص ایشوز کے اندر ہوتے ہیں مین ہیلتھ میں ہوتے ہیں ہے فیمل ہیلتھ کے اندر یوز ہوتی ہیں ان کو آپ مارکٹ اس طرح نہیں کر سکتا ہے تو اس میں پھر آپ اس طریقے سے سامپل جو ہے وہ بھیجتے ہو بائی پوست بھیجتے ہو اور اسے پھر ریسپونس آپ کو آتا ہے پھر سیل پرموشن ہے سیل پرموشن ایک کامپسیز آورائیٹی آف پرموشنل ایکٹیوٹیز این ایونٹس ادھر دین ایڈوٹائزنگ ان پرسنل سیلنگ سیل پرموشن کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر ہم لوگوں کو اور بھی بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں جو ہے وہ کوئی ایسی سیمینل رکھنے پڑتے ہیں سامپلز دینے پڑتے ہیں میڈیگل ایگزیبیشن کرنے پڑتے ہیں گیوویز دینے پڑتے ہیں گفٹ دینے پڑتے ہیں ڈاکٹرز کو کوئی سیل پرموشن ہے کوئی آپ نے کوئی سیٹ دیا ہے اس کے اوپر پین ہولڈر ہے تو پین ہولڈر پر نام لکھاو ہے کوئی وال کلوک دیا تو اس پہ نام لکھاو ہے گیوویز ہوتے ہیں گف ہمپرز ہوتے ہیں کوئی سیمینر کروایا جس کی تھیم ہی وہ ڈرگ ہے یا کوئی ڈرگ ہے جو جوڑوں کے درد میں اسمان ہوتی ہے تو اس کی تھیم ہی جوڑوں کا درد ہے آر ٹھیک ہے آرثرائٹس کے اوپر ہے تو اس کی وہ پرٹکل پڑکٹ ہے پھر بیگ کے اندر آتے ہیں اس کے لیے بہت چیزیں اس کے اندر آتی ہیں تو یہ آپ کو سیلی پرموشن کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں پھر نیکس ہمارے پاس جو ہے publicity and public relations ہے publicity like advertising is a mass communication that consists of a favorable news presentation press news presentation press conference or a photograph this can accomplish with an aim of image building for firm and the products تو آپ publicity کرتے ہو نیا بندہ ہائر کیا ہے وہ اس کا مارکٹ میں بہت نام ہے اس بندے کا تو اس کو آپ اپنے پوزٹر کے اوپر لگا دو گے کوئی نیا پروڈکٹ ہے مارکٹ میں بہت زیادہ ان ہے تو اس کو اپنے پوزٹر پر لگا دو گا کوئی conference آپ نے کروائی ہے out of country تو اس کو آپ پوزٹر پر لگا دو گا یہ publicity ہوتی ہے public relation کے اندر some products of the firm imply all of the ingredients in their promotional mix while the other products one and the only promotion tool are used depending on the company اچھا یہاں پہ جو ہمارے پاس public relation in contrast with advertisement is non paid public relation is more target than publicity and is involved with certain image تو آپ نے اپنے product کو introduce کروانے کے لیے کوئی ایسا ڈاکٹر جس کی اگر آرثرائٹس کی بات کرتا ہوں کہ آرثرائٹس کے اندر آپ نے کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو اس ایریا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے اس کو آپ لے آیا اور اس سے آپ نے conference کروا دی ہے اب image یہ جائے گا کہ یہ جو بندہ ہے اگر یہ اس particular seminar کے اندر آ کے بیٹھا ہے اگر یہ ریکمینڈ کرتا ہے اور یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے اس ویلڈ کا تو پہر ہمارا جو لوگ یہ کہیں گے یہ بڑا اچھا ہوگا تو یہ publicity ہوتی public ڈیلنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جو میں نے promotion آپ کو بتائیں ہیں بہت سری companies جو ہیں وہ ان تمام کو use کر کے promotion کرتی ہیں کچھ company جو کہ اتنی زیادہ afford نہیں کرتی ہیں وہ ان سب کو use نہیں کرتی ہیں کوئی ایک دو کچھ use کر لیتی ہیں سارے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی ایک ادھا بھی اس کے اندر سے جو ہے وہ use ہم لوگ کر سکتے ہیں نیکس ہے کہ how to design a promotion mix کیا تو design promotion mix کے اندر ہمارے پاس آپ لوگوں نے promotion mix کو کیسے design کرنا جو میں نے پانچے فیچرز آپ کو بتائے ان میں سے کون سا آپ نے use کرنا اور کب کب use کرنا اچھا جی effective promotion requires determination of an appropriate promotional mix strategy آپ کو ایک appropriate promotional mix strategy جو ہے وہ آپ کو چاہیے market nature کا آپ کو پتا ہونا چاہیے سب سے پہلے جس market کو آپ فوکس کر رہے ہیں اس کی nature کیا ہے اس کے اندر آپ کے پاس geographical distribution of the market کا آپ کو پتا ہونا چاہیے customer type کیسی ہے اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اور market کی concentration من کتنے لوگ market کے اندر پہلے سے product بھیج رہے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جو پہلا important designing promotion design کریں گے جو پہلے important factor ہے وہ ہے market nature market nature میں پہلے چیز آتی ہے geographical distribution of the market pharmaceutical firms put greater emphasis on advertising for reaching a geographical scattered market the personal selling would not be cost effective in this case however for a limited market however simply the personal selling may be educate اب اگر geographically scattered market ہے means پورے area کے اندر market جو ہے وہ پھیلی بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور کو چار زون میں ڈیوائیڈ کی ہے اور آپ کو ایک product کے لیے چاروں zones میں جانا پڑتا ہے تو آپ کو زیادہ لوگ کرو گے اس کی طرح کی مارکٹنگ بڑی مشکل ہوتی ہے اور مہنگی ہوتی ہے تو یہ یہاں پہ یہ ایک چیز آگی اس لیے پھر آپ کو promotion mix کے اندر آپ کو فرق کرنا پڑے گا میرے آپ ڈریک میل کریں آپ وہاں پہ لوگ نہ بیجے آپ ان کو میل کر دیں یا آپ advertisement کے تھوڑھ ان کو بتا دیں تو یہ depend کرے گا پھر ہے یہاں پہ کسمر آپ کا ڈاکٹر ہے جس نے پرسکرائب کرنی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کس ٹائپ کا ہے جس ایڈیا کے آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ آپ میڈیسن لانچ کرنا ہے کارڈیو ویسکلی لانچ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی اور وہاں پہ زیادہ ڈاکٹر جو ہے وہ جنرل پریکٹیشنرز بیٹھے ہیں وہاں کارڈیو کا ڈاکٹر کوئی نہیں بیٹھا تو یہ کوئی رائٹ آئیڈیا نہیں ہوگا تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ جس ایڈیا میں پروڈکٹ لانچ کرنا چاہ رہے ہو اس ایڈیا میں کون سا پروڈک لانچ ہو سکتا ہے کون سے زیادہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں آپ کا کسمر کس طب کا زیادہ بیٹھا پھر تھرڈ جو ہے وہ کنسٹریشن آف دی مارکٹ ہے اس کے اندھے ٹوٹل نمبر آف کسمر وہاں پہ ہیں نمبر ون نمبر ٹو جتنے زیادہ کسمر ہوں گے کیا اتنے زیادہ وہاں وہاں پہ لوگ دینے کے لیے بیٹھے ہیں میڈیسن ٹھیک ہے کیا فارما انڈسٹری سو اگزمپل دس ڈاکٹر اور بیس انڈسٹریز وہاں پہ پہ پہلی کام کر رہی تو اس سے جگہ آپ کام کر بھی لیں گے تو آپ کو پرموشن بہت ہائی فائی کرنی ہوگی بہت انویسمنٹ کرنی ہوگی تین چار پانچ روٹس کو ملا کے کام کرنا ہوگا پھر آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ جو پوری ہوگی ٹھیک ہے سو یہ چیزیں جو ہیں وہاں پہ ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں پھر جو یہ تھا آپ کا جیو گرافکل ڈسٹریبیوشن یا پروڈکٹ نیچر مارکٹ نیچر سیکنڈ ہے ہمارے پاس پروڈکٹ نیچر آپ کا پروڈکٹ کیسا ہے اس کی یونٹ پرائیس کیا ہے ٹھیک ہے اگر ہائی یونٹ پرائیس ہے تو اس کیس میں آپ کو ڈاکٹر سے جا کے ملنا پڑے گا اس کو ڈیٹیل کرنا پڑے گا کہ میرا پروڈکٹ جو ہے وہ ہائی مارکٹ پرائیس کا ہے کیوں کیونکہ اس میں یہ یہ فیچرز ہیں وہ پرموشن سے ایڈورٹیزمنٹ سے میل سے نہیں ہوگا آپ کو اس کو ڈیریکٹلی فیسٹو فیسٹ کمیونکیٹ کرنا پڑے گا اگر ڈگری آف کسٹومائزیشن اپ پروڈکٹ میٹنگ 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 اسپیسیفک سپیسیلیلٹی اسینچلی ڈکوائر پسنل سیلنگ کوئی ڈگری آف کسٹومائزیشن جہاں پہ اویلیبل ہے وہاں پہ آپ ڈگری آف کسٹومائزیشن کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے اس میں کوئی کچھ سپیشل اس کی کوئی کوالٹی ہے ٹھیک ہے یا کوئی سپیشیلٹی ہے اس کے اندر جس کے اندر اس کو ابھیوز کرتے ہیں اس میں دو چیزیں آتی ہیں پہلا تو آپ کو خود سے جا کے ڈرل کرنا پڑے گا کوئی میڈیسن ہے جو ایک انیویل روٹ سے دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کیس میں نمبر ایک آپ کو ڈیٹیل کرنا پڑے گا جا کے ڈاکٹر کو اور نمبر ٹو اس کو سامپل بھی دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو ایک تو آپ ساتھ سامپلوں کو پہنچاؤ گے جب آپ جاؤ گے ڈیل کرنے کے لیے کہ جی اور اس کو بتاؤ گے ہاو ٹو اپلائے ویڈیو لنکس کے تھو یا کوئی بھی وے کے تھو اور اس کے بعد بار بار اس کو میل کرتے لوگ جب تک وہ لکھنا نہیں شروع کرتے تاکہ اس کو یاد رہے تو اس کی کیس میں آپ ساتھ میں میل بھی اس کو کر سکتے ہیں پھر ہے جی پروڈکٹ ویڈ فیوریبل پرائیمری ڈیمانڈ ویڈا فیوریبل پرائیمری ڈیمانڈ ایس فار کو ٹرائی موکس اگر ڈیمانڈ پہلے سے کمپنی کی ہے وہاں پہ یا پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہے وہاں پہ اور ڈاکٹر لکھتا ہے تو اس کیس میں ایڈوٹیزمنٹ بھی انا کہ ڈاکٹر کو بار بار آپ ایڈوٹائز کرتے جائیں ڈاکٹر کے پاس آپ اس سن کی ڈھونڈے ہیں کہ آپ کو ایڈوٹائز کرتے جائیں تو ایڈوٹی پروڈکٹ کے وہ وہاں تک پہنچ جائے پھر ہے ڈیفرنشی اٹڈ پرڈکٹس فر آلیل ڈیفرنشی اٹڈ پرڈکٹس فرم ہے سم ٹیم ٹو پی اپ آوٹی پرڈکٹس کے اگر کو ڈیفرنشی اٹڈ پرڈکٹس فرق ہے جنارک جو ہے وہ سیم ہے تو اس میں بھی ایڈوٹیزمنٹ ویل بی انف آپ بار بار ایڈوٹائز کر کے آپ دوسرے سے کمپیرزن کرتے ہیں دوسرے سرف سے کمپیر کرتے ہیں اس طرح وہاں پر بھی ڈاکٹر کے لیے آپ دوسرے برینڈ سے کمپیر کر کے بھی آپ کو ایڈوٹائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکس ہمارے پاس ہے سٹیجز ان پرڈکٹ لائف سٹائل یہ ہم نے پرڈکٹ لائف سیکل کی سٹیجز پڑھیں تھے آپ کو یاد ہو جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ پہلا سٹارٹن فیز تھا پھر سسٹین فیز تھا پھر دیکلائن فیز تھا تو یہ وہ فیز ہے کہ آپ نے دیکھنا پروموشن سٹیڈی جار افیکٹڈ ٹھیک ہے لائف سیکل دیکھ پرڈکٹ اپ پرڈکٹ ان ان اندر ایڈوٹائز کر سٹیجز مور انفرمیشن جو اندرکٹری سٹیج کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو زیادہ ڈیمانڈ زیادہ ایڈیزمنٹ جو ہے زیادہ ایڈیزمنٹ دینی پڑے گی اینٹر ایڈیزنگ ایڈیزنگ ڈیٹیلنگ برینڈ اگر کوئی آپ کا ایڈوٹائزنگ ڈیٹیلنگ برینڈ ہے تو اس میں ایڈوٹیزمنٹ کو بہت زیادہ بڑھانا پڑے گا کوئی پرسنلی ڈیٹیلنگ ہے تو اس کے اندر آپ کو پرسنلی بہت زیادہ ڈیٹیلنگ کرنا پڑے گا تو انٹروڈکٹری فیز پہ کسی بھی پرودک کے آپ کو ڈیٹیلنگ زیادہ کرنی ہوتی اور لاسٹ میڈی سب سے ایپورٹنٹ چیز ہے وہ فانڈز اویلیبل اگر آپ کو فانڈز بہت سارے اویلیبل ہیں تو ان دیٹ کیس آپ ڈیفرنٹ پروموشنل میکس جو ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو فانڈز اویلیبل ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کو ایک سی افادہ کرنا پڑے گا ادھرویز آپ کے پاس پھر پرودک کو پروپر مارکٹ کرنے کے لیے ٹائم اور منی نہیں بچے گی ٹھیک ہے جی تو یہاں تک جو ہیں ہم لوگ پیج نمبر ون ہنڈرین فیفٹی ایٹ تک ہا جب اس کو ہم ختم کر رہے ہیں تو ہم نے جو آج ڈسکس کیا پروموشنل کا ہم نے چیپٹر جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا اوڈیکٹیوز آف پروموشن ہم نے پیدا ڈسکس کیا اور پھر ہم نے پروموشنل میکس کو ڈسکس کیا اور تھرڈ میں ہم نے ہاو ٹو ڈزائن اپروموشنل میکس یہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا